ایڈر حمزہ شہباز کی کپتان حکومت پچڑائی بولے کنٹینر پر چڑھ کر باتیں کرنا آسان عوام کے دکھ درد کو دور کرنا مشکل کام ہے نواز شریف اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گئے حمزہ شہباز کی پروگرام تماشا میں گفتگو جو حلاد بنے ہوئے ہیں اپوزیشن کی سمت کیا ہوگی یہ حکومت کی سمت تو آپ روز پہنچتے ہیں کہ سو دن گزر گئے اپوزیشن کی سمت کیا ہے اپوزیشن کی سمت یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کی وجہ سمت ہے اس طرف معاملات کو جانا چاہیے جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے اور جو ایجنڈا لے کے یہ آئے تھے چاہے لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کی آئیں لیکن کچھ ڈیلیبر تو کریں یار باتیں کرنا کنٹینر پر چڑھ کرتا آسان ہے کام کرنا مشکل کام ہے نواز شریف صاحب خاموش ہے مریم صاحبہ خاموش ہے شریف صاحب جیل میں آپ کے مسائل چل رہے ہیں خاجہ برادران مسائل میں ان سارے مسائل سے آپ کیسے بچیں گے اور سمت کا تغین پھر کیسے کرے گا اور آپ کی ترجمانی پھر کون کرے گا نون لیگ کی ترجمانی کون کرے گا عوام تو نوٹ کر رہیے ان ساری چیزوں کو مسائل کا مقابلہ کرنا بہادری ہے اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ ہونا چاہیے ہم نے دس سال مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہونا تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے آپ بھی یہاں پر ہیں میں بھی میں یہاں پر ہوں سب خیر ہوگی آخری بات حمزہ صاحب آخری بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا وہ بڑا سخت جو موقف تھا وہ صرف ووٹ آزل کرنے کے لیے تھا اب خموشی ہے اس کا پھر کیا کریں گے نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو بستے مرک پر چھوڑ کر یار پاکستان آتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جاتے ہیں اور کوئی اپنا جو ہے نا وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے باہر سے ملک میں آتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں الحمدللہ شباز شریف صاحب بھی جیل کاٹ رہے ہیں آپ کے سامنے دو مہینے ہو گئے ہیں کوئی پائی کی ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی نواز شریف پر احتصاب عطالت کے جج نے لکھا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو میرے بھائی گھوڑا بھی یہاں پہ ہے میدان بھی یہاں پہ ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ